جے ہن دوستو آپ کا ایم ایس چوہان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیبی گن چینل دوستو ہم اپنے کپڑوں کو ہیلڈی کیسے رکھیں یعنی ان کو سبس کیسے رکھیں تو کرتے تو ہم اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا ڈیٹر جان اس میں جو بھی کیمکل لگتے ہیں اچھے سے اچھا یوز کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم اس کو سلپ ہو جاتی ہمارا دماغ سے تو اس کے لئے سب سے اچھا کیا ہے کہ جس کپڑے کو ڈریکلین کرنا ہو اس کو ڈریکلین ہی کریں ڈریکلین کا مطلب اس کو بینا پانی کے پیٹولیوم پیڈک سے ایم ٹی او سولمنٹ ہیکسین سی ٹی سی پارک کاربن ان سے ڈریکلین کریں باقی جس کو واشنگ کرنا ہے دھونا ہے کپڑے دولائے کرنے ہوں اس کے لئے سوپٹ ڈیٹرجن یوز کریں زیادہ کاشٹک سوڈا سوڈا ایس یا اس ٹائپ کے جو ہیجرڈ کیمکل یوز نہ کریں کیونکہ یہ جو ڈریکلین اور جو لانڈری کا کام ہے یہ ایک کہتے ہیں سب ہے کام ہے لیکن جو کہتے ہیں کپڑے سے دشمنی کرنی ہوں کی ڈنڈا لے کے کوٹنا ہوں چھانٹی مارنی ہوں وہ آیات ہے تھوڑا رفنٹ اپ کپڑوں میں کیونکہ جمانہ وہ جا چکا جو اتنی محنت کیا کرتے تھے اتنا سنگرش کیا کرتے تھے کپڑوں کے ساتھ میں کیونکہ کیمکل تھے نہیں وہ طاقت سے ہی اس محل کو نکالنا ہوتا تھا آج کل تو دنیا بر کے کیمکل آگئے ہیں دنیا بر کی مشینیں آگئے ہیں تو اس کا آپ اپیوک کریں اپنے جیون میں اس کو اتاریں جادہ سے جادہ کیمکل وہ یوز کریں جو کی کم سے کم ہے جاڑوں کپڑے کے لیے تو جیسے ہم نے کوئی کپڑا باش کر رہے ہیں کپڑے کا شیمپو شیمپو جو ہوتا ہے اس کے اندر پی ایس کی ماطرہ جو ہوتی ہے بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے نہ ایسیڈ میں ہوتا ہے نہ الکلی میں ہوتا ہے پرفیکٹ بنا جاتا ہے کیونکہ سر دھونے کے لیے تبچہ کے لیے جو شیمپو بنتا ہے اسی طرح ہے کپڑوں کے لیے شیمپو نو نالک ہے جینٹیل ہے اور واش کیر ہے اس ٹائپ کے جو بنا جاتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو یوز کریں ان سے کپڑوں کو واش کریں جادہ اس میں محل ہے تو آپ اس میں بیکنگ سوڈا یعنی اس کے اندر آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا ہلکا سا یوز کر سکتے ہیں میں خاص کر کرس کے جو کام ہوتے ہیں بچوں کا بچوں کا جو فینشنگ ہوتی ہے کپڑے کی بڑوں سے زیادہ کوشلی ہوتی ہے کیونکہ میں ایکسپورٹ کی بات کرتا ہوں جو ہمارے ایکسپورٹ میں جہاں کرس کے گارمنٹ چلتے ہیں بچوں کے گارمنٹ چلتے ہیں وہاں بہت چھوٹی چھوٹی باریوں پھر دھیان دیا جاتا ہے کی کپڑا جب بنتا ہے اس کی جو ڈائن پرنٹنگ ہوتی ہے ساری پرسیجنگ بلکل پرفیکٹ ہونی چیئے اس میں کسی طرح کا کوئی اس ٹائپ کا کیمکل اس میں سیس مات نہ رہ جائے کہ کسی کے طبچہ کو وہ ہانی پہنچا سکے بچہ ہے بہت ناجک ہوتا ہے اس کی طبچہ بہت ناجک ہوتی ہے بلکل ٹائز کی طرح ہے تو ہمیں اسی طرح کپڑے کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے اس کی جو ہینڈلنگ ہے بلکل اسی طرف کرنے پڑتی ہے تو اس میں آپ ایشٹک ایسڈ واش کرنے کے بعد میں ایشٹک ایسڈ یوز کریں لیکن بچوں کے گارمنٹ میں ہم ایشٹک ایسڈ کی جگہ انووہ ٹیکس اے سی یہ جو پڑکٹ ہے یہ ریزل کمپنی کا ہے اسی میں آجاتا ہے یعنی الٹرا الٹرا فیب اے سی یہ ہمارا واکر میں آجاتا ہے ہر ایک کمپنی کا اپنا اپنا یہ پڑکٹ ہے اس کے نام میں لیکن اس میں ایشٹک ایسڈ میں اور اس میں اے سی میں کیا فرق ہے ایشٹک ایسڈ ہوتا ہے اس میں بہت تیشن گند ہوتی ہے بہت زیادہ تیشن گند ہوتی ہے جبکہ اے سی کے اندر یعنی انوہ ٹیکس اے سی یا الٹرا فیب اے سی ایسڈ ہوتا ہے وہ ہلکا سا کلر فول ہوتا ہے اور جو ہمارا اے سی ہوتا ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پانی کی طرح بلکل اس میں بینہ سمیل کے بینہ کسی گند کے ہوتا ہے یہ اور قیمت میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے دس پندر روپے کیجی کا فرق ہے اس میں لیکن جو بھی کپڑا او دیوگ میں بڑے بڑے انڈسٹی میں جو کام ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ پرات مکتہ دی جاتی ہے اے سی کو وہ اس لیے کی اس کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے اس کا جو کام کرنے کی جو کوالٹی ہے جو وہ الگ ہوتی ہے پی ایش کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں کسی بھی کپڑے کی آپ باشند کر رہے ہیں کوئی بھی سرب سوڈا یا کوئی بھی ٹیم کھلاپ ایڈ کر رہے ہیں کپڑوں mane میں جب تک آپ اس کا پی ایش نہیں نکالیں گے آپ کپڑے میں کوالٹی نہیں لا سکتے آپ مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے ڈیٹرجن یوز کر رہے ہیں جب تک آپ اس کا پی ایش مینٹین کر کے نہیں چلیں گے آپ کی کوالٹی نکر کر نہیں آئے گی آپ کا جو پیسہ ہے ویسٹ جائے گا کیونکہ کپڑے کے پر وہ چیز دکھائی نہیں دے گی تھوڑی سی دو چار بوندے ڈالنے پہ ہی کپڑے کا سروب پچاس پرسنٹ چینج ہو جاتا ہے اپ یا ڈاؤن تو کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا جب آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کیونکہ ہم ہو سکتا ہم مہینے میں ایک دو بار چیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آنباہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیمیکل ڈالا ہے اس کے پی ایش کتنا ہوگا کہتے ہیں کرت کرتے ہیں بیاس کے جنمت ہو سویان اور رسلی آواجات کے سلپر پرت نشان جیسے جیسے ہم کسی کاریوں کو کرتے ہیں ویسے ویسے نپون ہوتے چلے جاتے ہیں اس کاریے میں تو آپ بھی جادہ سے جادہ ایکسپریمنٹ کریں جادہ سے جادہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اپنے کپڑوں کو آپ کی ڈائکلین شوپ ہے یا کسی ٹائپ کا بھی آپ کام کرتے ہیں گھر پہ اپنے واشنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کریں تیسرا آیا تھا اس میں شوپنر اور سلیکون شوپنر ایک طرح کا پیشٹ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا پیشٹ ہے یہ وائٹ میں بھی ہوتا ہے کریم کلر میں بھی ہوتا ہے ییلو کلر میں بھی ہوتا ہے کئی طرح کے کلر میں آتا ہے سلیکون ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں کا کام ہوتا ہے کپڑے کو سوپٹ کرنا کپڑے کو ملائم کرنا تو اس سے بھی کیا ہے کہ کپڑے کے اوپر خاص کر بچوں کے جو گارمنٹ ہوتے ہیں اس پر ہم شوپنر سلیکون ایڈ جرور کرتے ہیں سو پرسنٹ کیونکہ بائر سب سے پہلے جو آئے گا اس پیشن کرنے وہ ہینڈ فیل دیکھے گا کپڑے کی باقی چیزیں میجمنٹ بغیر تو بعد میں دیکھے گا سب سے پہلے اس کی ہینڈ فیل دیکھے گا کہ ہینڈ فیل کتنی سوپٹ ہے اس کی سوپٹ نہیں ہے تو کپڑا آپ کا ریجیکٹ ہے ایک طرح کا تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے بینفٹ کیا ہے سلیکون شوپنر سے ایک تو کپڑا بچہ اور کپڑا پہن کے آگ کے پاس چلا جائے گا آگ کو جلدی نہیں پڑھنے دے گا کپڑا وہ ایک طرح کا وہ فار ایک طرح مطلب آگ سے وہ سرکشہ کبچ ہو گیا اس کا فائر پروف ہو گیا دوسرا بجلی یعنی الیٹرک الیٹرک سے بچاو کرتا ہے ایک طرح کا اس کے یہ پرت یعنی اس کے لے لگ جاتی ہے جیسے پولی شیٹ یا روڑ ہے اس کی ایک لے لگ جاتی ہے تیسرا کپڑا گندہ نہیں ہوتا کیونکہ بچے سب سے زیادہ کھلتے ہیں دول مٹی پہ تو کپڑا جب واش کریں گے وہ ایمیجیٹ نکل جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں جیسے کلب لگاتے ہیں کلب لگانے کا بھی ہے اس دو اسٹراج لگتے ہیں کپڑے پہ تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے تو کپڑے کو ہمیں ہیلتھے رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اسے کم سے کم زیادہ پانی کا یوز کریں منوشے کو جب بھی کوئی ایسی پروڑم ہوتی ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کو کوئی بھی اس ٹائپ کے ہوتے دوائی سے تو ڈاکٹر یہ بتاتا ہے جیدہ جیدہ پانی پیئے کپڑے کو جب بھی آپ کھنگا لیں جیدہ سے جیدہ پانی میں کھنگا لیں جو کپڑنا ڈی سی ڈائیک لین ہونا اس کو ڈائیک لین کریں اور باقی اس کے پر ایش ٹیک ایسی یا انوو ایسی یا الٹر فیب ایسی یوز کریں تیسرا اس کے پر شوپنے یا سلیکون یوز کریں تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہمارے کپڑے کو ہیلڈی رکھتی ہیں آپ کام اپنا کر رہے ہو اپنے کپڑے کر رہے ہو یا کشٹومر کے کر رہے ہو کشٹومر بگوان کا روپ ہے آپ یہ جالہ مہنگی کہ آپ ان چیزوں کو اپنے جیون میں ریگولر کیجئے زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہوتی سوچ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا کہ آپ کی سوچ کیا ہے سوچ اگر چینج کروگے اوپر والا کہتے ہیں کہ جو کھل کے کام کرتا تو اوپر والا بھی کھل کے دیتا چھپر پھاڑ گئے تو دوستو جو دل میں آتا میں بول دیتا ہوں کیونکہ آپ میرے پروار کے سجدشے ہو میں آپ کے پروار کا ایک حصہ ہوں تو دوستو کپڑے کے وشہ میں کوئی بھی آپ کا کوششن ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کوششن کا آنسر دوں باقی کرونا کے اس مہاماری سے آپ سرکشت رہیں اپنے پروار کو سرکشت رکھیں ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہند جائے بھارت